موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام رمضان کے سائے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر نسیم المدنی حفظ اللہ وکیل کلیت الشریعہ جامعہ محمدیہ منصورہ مالگان اور اسی طرح وہاں کے دارالفتہ کے نگران اور ہمارے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ سرفراد فیضی حفظ اللہ ایک محترم قلمکار اور خطیب اور صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی میں دعائی اور مبلغ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے افتاری افتاری کے حوالے سے ہم مختلف سوالات کے جوابات شیخین سے جانیں گے ہمارا اس مجلس میں پہلا سوال یہ ہے کہ افتاری کا جو وقت ہے اس کو جاننے کا کیا طریقہ ہے آئیے سوال سمجھتے ہیں شیخ سرفراد فیضی حفظ اللہ سے کہ افتاری کا وقت کیسے جانا جائے کیا طریقہ ہو روزہ جو ہے اس کے بارے میں قرآن مجید میں حکم ہے یعنی روزے کو رات تک مکمل کرو اس کا یہ مطلب ہے کہ جہاں سے رات کا آغاز ہوتا ہے وہاں روزے کا اختتام ہو جاتا ہے رات کا جو آغاز ہوتا ہے وہ سورج کے غروف سے ہوتا ہے جہاں سے رات کا آغاز ہوتا ہے وہاں روزے کا اختتام ہو جاتا ہے اور لگ نبیس حسلم کی حدیث بھی ہے کہ جب یہاں سے رات نکل آئے اور یہاں سے دن ختم ہو جائے اور سورج غروف ہو جائے تو فقط افتر السائم وہاں سے روزہ ختم ہو گیا افتار کا وقت ہو گیا تو روزے جو وقت ہے افتار کا وہ ہے سورج کا وقت گویا سورج کا ڈوب جانا یہ جو ہے رات کے آغاز کا وقت ہے دن کے ختم ہونے کا وقت ہے اور وہی افتاری کا وقت ہے مغرب کی ازان دیتا ہے جیسے ہی سورج کا غروب ہوتا ہے اور وہ ازان بھی اسی بیس پہ دے گا اور جو کیلنڈر بھی ہیں وہ بھی سورج کے غروب ہونے کی بنیاد پر ہی ہیں یعنی سورج کا غروب ہونا اصل بنیاد ہے جزاک اللہ خیر بات ہم کر رہے ہیں افتاری کی یعنی اس کے وقت کی ابھی ہم نے بات کی تو اب یہاں پہ یہ بھی بات آتی ہے کہ جب افتاری بندہ کرے گا تو ابھی ایسا کہ سہری میں آپ نے بتایا تھا کہ سہری میں اچھی بات یہ ہے کہ خجور بھی کھائی جائے تو ایسے ہی کیا افتاری میں بھی کچھ خاص چیزوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں میں رغبت دلائی گئی ہے کیا مسئلہ ہے اس سلسلے میں بسم اللہ والحمدللہ والسلام علیہ وآلہ وسلم یوں تو افتاری نام ہے کسی بھی ایسے چیز کا کھا لینا جال چیز کا کھا لینا جو کی روزے کی حالت میں جس کا کھانا حرام ہو گیا تھا پانی پی لینا یہاں تک کی آپ نے نیت بھی کر لیا کہ اب میں روزے سے نکل آؤں آپ کی افتاری ہو جائے گی لیکن بہت ہی ایک پیاری اور خودصورت رہ دمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ہمارے لئے موجود ہے اس سلسلے میں کہ افتاری ہم کس سے کریں ہمارے لئے کیا بہتر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ جب آپ افتاری کرتے تھے تو اگر روتب گیلی خجور مراحل سے گزرتا ہے جس طرح دیگر فل ہوتے ہیں تو خجور بھی انہی کی طرح سے کئی مراحل سے گزرتا ہے پہلے فول ہوتا ہے پھر جو ہے ہارا ہوتا ہے تھوڑا بڑا ہوتے ہوتے پھر وہ پیلا ہونے لگتا ہے بعض خجوریں لال ہوتی ہیں اور بعض پیلی ہوتی ہیں کالی بھی ہوتی ہیں تو جب وہ پیلا ہونے لگتا ہے تھوڑا اس میں نرمی آجاتی ہے اس کو روتب بولتے ہیں روتب مطلب وہ عربی میں ہوتا گیلا وہ ایک ترتیب ہے وہ پک جاتا ہے ہاں وہ پک جاتا ہے کھانے کے قابل اس میں مٹھاس آجاتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر روتب مویسر ہے تو روتب سے وہ افتار کرتے تھے اگر روتب نہیں ہے تو تمر سے تمر وہی خجور جو گیلی خجور ہوتی ہے روتب اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ تمر ہے یعنی ہم لوگ انڈیا میں ملتا ہے یہ تمر ہے یہ سوکھا ہوا ہے اس کو آپ فریز کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی آپ کہیں بھی رکھ دیں یہ خراب نہیں ہوگا اور جو روتب ہوتا ہے اس کو فریز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ خراب ہو جائے گا تو پہلے روتب روتب مویسر نہیں ہے تو تمر یعنی خجور اور اگر خجور بھی مویسر نہیں ہے ہر جگہ تو خجور نہیں پائی جاتی ہے تو پانی پی کر کے یہ تین چیزیں ترتیب وقت ترتیب وار اللہ کی نبی سلسل نے بتائی ہے کہ اگر یہ مویسر ہے اگر روتب مویسر ہے جیلی خجور تازی خجور تو اس سے افطار کریں وہ مویسر نہیں ہے تو خوش خجور خوش خجور سے اگر وہ بھی مویسر نہیں ہے تو پانی تو سب کو مویسر ہے تو پانی سے آپ افطار کریں اچھا اب یہاں ایک بات اور پیدا ہوتی ہے کہ آپ نے کہا کہ روتب پھر وہ مویسر نہ ہو تو خوش خجور وہ مویسر نہ ہو تو پانی محسر تھی جو کسرس سے محسر تھی ٹھیک ہے وہ مفید بھی ہے لیکن کسرس سے وہی محسر تھی اب دنیا کے بہت سارے ممالک ہیں الگ الگ ممالک میں خجور جیسی یا خجور سے بہتر یا جو بھی چیزیں مختلف محسر ہیں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ خجور کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رغبت دلائی آپ کا جو طریقہ تھا یہ کس احسیت سے تھا یعنی فقہ کے ہاں ایک بحث آتی ہے عادت اور عبادت کی بحث آتی ہے تو میں چاہتا تھا کہ آپ اس جانبی رہنمائی کر دیتے ہیں عادت اور عبادت تھوڑا کیا ہے اور اسی طریقے سے اس زمن میں یہ کی مطلب یہ ہے کیا عبادت کے طور پر اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے یا ایک ماحول کے بنا پر کرتے تھے ساکہ وہ تقویت دیتے اس لئے ایسا کیا جائے اس سوال کا جواب میں ایک تو جواب سے دوں گا اور ایک سوال سے دوں گا ایک جواب ہے میرا اس کے بعد ایک سوال ہے آپ کے لئے جواب یہ ہے کہ یہ جو ترپین چیزیں بتائی گئیں یہ من بابل عبادت کے طور پر ہیں جب ہم عبادت کے طور پر کہیں گے تو مستحب ہوگا دیکھیں اس سے پہلے ایک بہت اہم چیز آپ جان لیں اس سے بہت سارے مسائل میں مدد ملے گی ہمارے ناظرین کو سمجھنے میں کھانے پینے کا جب حکم آتا ہے شریعت میں یہ فلا چیز کھاؤ تو کھانے پینے کی چیزوں کے حکم کے سلسلے میں جو شریعت کی رہنمائی ہوتی ہے وہ اصلا جواز کی ہوتی ہے کھانا پینے یہ ہماری فطرت اور نیچر میں داخل ہے تو اصلا یہ جواز کے لئے ہوتا ہے یہ حکم لیکن اگر اس کے ساتھ کوئی قرینہ جس کو ہمارے شیخ نے اشارہ پایا جائے کوئی ایسا اشارہ اس کے ساتھ میں پایا جا رہا ہے تو اس اشارے کی بنیاد پر اس کا حکم بدل سکتا ہے جبکہ کھانا پینے اصلا تو جائز کی حکم میں ہے اور جائز چیز کرنے سے ایسا نہیں ہی کی سواب ملے گا نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا جائز جائز ہے آپ چاہو تو وہ ہے کہ آپشنل جس کو کہتے ہیں کوئی وجہ آ جاتی ہے جس کی وجہ سے جائز کا حکم بدل جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسی وجہ آ جاتی ہے کہ اس جائز کا حکم استحباب تک پہنچ جاتا ہے سواب ملے گا ہاں سواب ملے گا ویسا کرنے سے اب ہم اپنے اس حکم کو دیکھتے ہیں جو یہ تینوں چیزیں ترتیب وار بتائی گئی ہیں ان میں صحیح بات یہ ہے کہ سنت ہے ایسا کرنا پہلے جو ہے تازہ خجوروں سے افطار کرنا مویسر نہیں ہے تو خوش خجوروں سے اگر وہ بھی مویسر نہیں ہے تو پانی سے یہیں یہ ایک منٹ میں ایک بات یہاں ڈالوں گا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اسی سے جیسے آپ نے بتایا کہ یہ سنت ہے مصطحب ہے تو یہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ بھی نہ مویسر ہو کچھ لوگ تو کہتے ہیں کوئی میٹھی چیز کھا لے بلکل میں ٹھیک ہے اس طرف بھی آتا ہوں انشاءاللہ تو یہاں پر ایک عشقال لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ہے کہ عرب کا جو ماحول تھا چونکہ وہاں خجوریں کسر سے پائی جاتی تھی اور بہت ہی اہم چیز تھی ان کی غزہ میں بہت بیسک خجور کی خجور کی ان کے کھانے پینے والی چیزوں میں تو اس لیے شاید یہ رہنمائی موجود ہے تو کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ آدات میں سے ہے وہاں کا رواج تھا وہاں پر اس کو کھانا اب میں یہاں پر میرا ایک سوال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے روتب کھاؤ روتب نہ ہو تو خش خجور کھاؤ پھر وہ بھی نہ ہو تو پانی پیو ایسا کہنے کی کیا ضرور تھی یہ جو ترتیب بتائی گئے اس ترتیب کی کیا ضرور تھی کیا اس طرح کی چیزیں جو رواج میں ہوتی ہیں کیا ان میں ترتیب بتائی جاتی ہے بتائی جاتی ہے یہ چیزیں جو بھی محسر ہو آپ اس کو کھا لو آٹومیٹیکلی جو رواج ہوگا انسان اسی کو کھائے گا اب سعودی کے اندر ہے تو ہندوستان سے تو لینے نہیں جائے گا اس کے ہاں جو محسر ہے وہی کھا لے گا تو پھر اس ترتیب کو بتانے کی کیا وجہ ہے یہ بہت کمی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو ترتیب ہے اس کے سنیت کی طرف اشارہ کرتا ہے یہ کرینا ہے کہ یہ جو ہے ایسا کرنا سنت ہے اور ترتیب کی ایک رواہ ہے ترتیب والی جو حدیث ہے وہ حدیث نہیں ہے اور ترتیب یہ بہت واضح اور بہت مضبوط اشارہ ہے اس بات کی طرف یہ مستحب ہے ایک ذرا سا میں ناظرین کے لئے جو ہے بہت سارے لوگوں میں غلط فہمی ہوتی کیونکہ موضوع یہی چھڑا ہے کہ کس چیز سے افطار کرنا چاہیے تو ایک غلط فہمی باز لوگوں کو یہ ہوتی کہ نمک سے افطار کرنا چاہیے تو یہ واضح کر دینا ضروری ہے کہ نمک سے افطار کرنے کے بارے میں کوئی بھی روایت موجود نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ نمک سے افطار کرنا فضیلت کا باعث ہے اسی طرح سے بعض لوگ یہ مشہور ہوتا ہے کہ دودھ سے افطار کرنا چاہیے تو دودھ سے افطار کرنے کے بارے میں بھی کوئی روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کہ دودھ سے افطار کرنا یہ کوئی ثواب کا کام ہے ایک تیسری غلط فہمی بھی لوگوں میں پائے جاتی ہے کہ جو پکی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ان سے افطار نہیں کرنا چاہیے جیسے بھجیا ہے یا کوئی پکی ہوئی چیزیں ہیں تو یہ بھی ہم واضح کر دیں کہ پکی ہوئی چیز سے افطار کرنے میں کوئی برائی ہے ایسا کسی بھی روایت سے ثابت نہیں ہے یہاں ایک کوئی اسکال ہے استیناس کے طور پر جیسے جو لوگوں کنسپٹ ہے ایسا تصور بنا کہ پکی ہوئی چیز کے بجانے گویا فروٹ ہو ڈرائی فروٹ ہو تو کیا نہیں ایسا تو نہیں کہ خجور اور پانی گویا دو ہی چیز ہے اوچے تازہ اوچے تو خجور پکی ہوئی چیز نہیں تو کیا وہاں سے ہو سکتا ہے لیا ہو لوگوں نے نہیں لیکن خجور فل دیکھیں ایک بات جو آپ نے بہت خوبصورت بات کی اور مجھے اتفاق سے اس کا علم نہیں تھا کہ ایسا لوگوں مشہور تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے آپ کو تو یہ کہنا کی نمک سے یا فلان چیز سے فلان چیز سے پکی ہوئی چیز نہ ہو اس سے افطار کرنا چاہیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھ کر کے نمک سے افطار کرتا ہے تو یہ بیدات کے باب ہے اگر کوئی عمل سنت نہیں ہے اور اس کے استعباب اور سنت ہونے کا عقیدہ رکھ کر کے اس کو انسان کرتا ہے تو یہ بیدات ہے اس سے پہلے کی بعض نشستوں میں ہم نے اس حصے میں تھوڑا اشارہ کیا تھا تو بیدات ہے لیکن اگر کوئی ایسی ہی کرتا ہے معلی یہ کوئی نمک سے افطار کرتا ہے کوئی دکتر نہیں ہے اس کی یہ نیت نہیں کہ یہ سنت ہے یا میں کوئی مشروع یا اس کو محسر ہوں وہی محسر ہی ہے تو اس میں کوئی عشقال نہیں ہے بس یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ سنت میں محسر ہونا ہے نہیں عام طور پر لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے نا کہ کوئی مطلب فضیلت کا باعی سے نمک سے افطار کرنا تو یہ بھی اگر یہ عقیدہ ہے تو یہ بھی بات ہے یہ جو ابھی اس میں جو تیسری بات انہوں نے تیسری بات میں ایک اور بات جو میں آپ سے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ دونوں کو وہی سے کیونکہ خجور اور رتب جو ہے فل ہے اور میٹھا ہے تو کچھ لوگ تو وہاں سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی میٹھی چیز کھا لے گر محسر نہیں ہے اور اسی طریقے سے جو یہ پکی ہوئی بات آئی ہے وہی سے اس کا بھی تصور ہے کہ چونکہ وہ فل ہے تو فل کی جگہ پہ کوئی فل ہی کھائے تو ان لوگوں کے ذہن میں ایسا ہے دونوں باتوں کے بارے میں آپ پتہ ہیں ایک تو لوگوں کے ذہن میں جو بات ہے وہ کراہت والی ہے یعنی اگر کراہت نہ ہو کراہت والی بات ہے کہ کوئی بری چیز ہے پکی بھی چیز سے افطار کرنا مثلا کراہت نہ ہو کراہت نہ ہو وہ چیز محسر نہیں ہے تو دل میں یہ آتا ہے لیکن ہم کو یہ محسر نہیں ہے اللہ کے رسول سے اس کو محبت ہے سنت سے محبت ہے عقیدت ہے اور اس عقیدت اور محبت کے پیش نظر کہ بھئی خجور اللہ کے رسول نے خجوریں کھائی تھی تو ہم میٹی چیز کھا لیتے ہیں یا اللہ کے رسول نے خجوریں کھائی تھی خجور فل تھے تو ہم بھی کوئی فروٹ کھاتے ہیں کوئی فل کھاتے ہیں تاکہ وہ تو چیز ہم کو محبت ہے یہ محبت ایک جذباتی چیز بس ٹھیک ہے میں سمجھ گیا آپ کا سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائیں موجود ہیں یہ کھاؤ یہ نہ ہو یہ کھاؤ یہ نہ ہو یہ کھاؤ ٹھیک ہے پھر یہ کونسی محبت ہے یا یہ کونسی اتباہ ہے کہ وہ چیز موجود نہیں ہے تو دوسرا فل ہے اس کو کھانے سے اقدا ہو جائے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کا تواف کیا تھا ہندوستان کے اندر کعبہ موجود نہیں ہے تو کیا اس کا وہ بنا کر کے ہم اس کو تواف کر لیں چلو وہاں محبت نہیں تھی یہی کر لیں تو اگر کوئی آدمی کوئی عام فل کھا رہا ہے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وہ محبت نہیں ہے تو یہ سنت ہے یا وہ فضیلت ہمیں حاصل ہو جائے گی تو یہی بھی دات ہے دیکھئے اگر آپ کو محبت نہیں ہے تو رہنمائی موجود ہے آپ کوئی بھی چیز کھاؤ افتاری کرنا بزاتے ہیں خود یہ سواب کا کام ہے تو یہ بھی سنت ہے اس حد تک آسانی کر دی آئیسا بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ رسول نے پانی دیا ہے فضیلت کیلے پانی موجود ہے پہلے پانی پی لیں آپ کو جو فضیلت روتب میں ملے گی جب روتب اور تمر موجود ہے پانی ہر جگہ محسر ہے پانی ہر جگہ محسر آپ کو فضیلت ملے گی فضیلت جو لینا تو پانی سی لے لیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو نئی نئی چیزوں کا شوق ہوتا ہے اور دیکھئے اکثر بدعاتیں نیک نیتی کے ساتھ ایجاد کی جاتے ہیں لیکن نیک نیتی یہ کافی نہیں ہے صحیح ہونے کے لیے اس کا سنت کے معافی ہونا ضرور ہے نیک نیتی کافی نہیں ہے نہیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں جذبات کبھی بھی جو ہے استدلال کی اصولوں کو اوورٹیک نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارے جذبات ہیں تو ہم استدلال کے سارے اصول کو اٹھا کر کے فیک دیں اور جذبات کے پیش نظر استدلال کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں زوابط ہوتے ہیں اور ان کی بنیاد پر فقہ استدلال کرتے ہیں تو یہ استدلال کوئی ہے نہیں کہ آپ فجور نہیں تو کوئی بھی فل کھا لیں یہ کوئی استدلال نہیں ہے آپ کھاؤ شوق سے کھاؤ لیکن یہ حقیقہ منا سکتے کوئی بلکہ یہ تو ایک طرح سے سنت کی مخالفت والی بات ہوگی کہ آپ بدل لے کر آنے لگیں اور مطلب اگر بدل کی خواہش ہے اس کو اور اللہ کے رسول کی مطلب وہ اقتداء کرنا چاہتا تو گویا جو پانی والی بات ہے پانی موجود ہے کہ وہ موجود ہے اس سے فضیلت وہ لے لیا پانی بھی نہیں ہے آپ کچھ بھی کھاؤ یہ بھی سنت ہے یہ بھی سنت ہے موجود میں آپ کسی ایسی جگہ پر پانی موجود نہیں ہے پانی کا بوٹل نہیں ہے لیکن انگور موجود ہے آپ کھا لیجے یہ بھی سنت بھی نا کی نہیں ہے تو اس سے استار کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب ابھی جو بات ہماری چل رہی تھی جو خجوروں کے سلسلے میں رتب اور خوش خجور اور پانی اور اس سلسلے میں آپ نے یہ بتایا کہ یہ جو کھانے کی ترغیب اللہ کے رسول نے دلائی ہے شریعت میں یہ اس کا حکم عبادت ہے اور بطور عبادت اللہ کے رسول نے ایسا کہا ہے تو سوال یہ ہوتا ہے کیا جو ہے اس طرح کی یہ چیز کوئی عادت والی بھی چیز ہوتی ہے اب اگر ایسا ہوتا ہے کہ عبادت اور عادت کی چیز بھی ہوتی ہے تو پھر اس سے کنفیوزن بھی تو ہو سکتا ہے کہ بھئی کون سی چیز عادت ہے کون سی چیز عبادت ہے پھر اس کی تقسیم مطلب یہ زمنی سوال ہے یعنی کہ یعنی کچھ چیزیں جو ہیں وہ عرب کے معاشرے میں رائج تھی اس حساب سے اللہ کے نبی کرتے ہیں میں سمجھ گیا اور یا پھر یہ کی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے طور پر اللہ کو خوش کرنے کے لئے کیا یہ فرق کیسے کرے ہیں خاص طور پر یہ بات پیش نظر رہے کہ اس تقسیم کو بہت سارے جو منحج سے منحریف لوگ ہیں یا احادیث کی جن کے ہاں استخفاف ہے وہ لوگ بطور خاص اس تقسیم کا بڑا سہارہ لیتے ہیں تو اس حوالے سے بھی جیسے لوگ داری کے بارے میں بھی یہ کہہ دیتے ہیں وہ تو اللہ کے رسول کے زمانے میں عادت تھی عرب لوگ رکھتے تھے ہر چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ عربوں کے کلچر کا حصہ تھا یعنی کونسی چیز اللہ کے رسول نے کلچرل کی ہے اور کونسی چیز دین کا حصہ سمجھ کر کے یہ فرق کیسے کریں گے دیکھئے اس سوال کا تعلق جو ہے ایک انتہاری ٹیکنیکل اور اصولی بحث سے ہے اور ہمارے ناظرین جو ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں ان میں ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو یہ ٹیکنیکل باتیں نہیں معلوم اس لئے میں کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا آسان الفاظ میں اس کو مختصر انداز میں ان کے لئے پیش کروں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کام کیا ہے جو بھی کام اپنی زندگی میں جیسے وہ بھی انسان تھے ہماری طرح تو جو بھی ایک انسان جو کام کرتا ہے وہ سارے کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو بھی کام کیا ہے ان سارے کاموں کو یہ کہا جائے گا کہ یہ سب سنت ہے یا نہیں یا سنت کی کوئی حد ہے یہ سوال ہے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال سنت کے قبیل سے ہیں یا ان میں کچھ ایسے ہیں جو غیر سنت بھی ہیں یہ مین سوال ہے تو اس کے لیے علماء اصول نے اس پر مستقل طور سے کتابیں لکھی گئیں اس ٹاپک پر اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں اور اصول فقہ کی تقریباً آپ کو ہر کتاب میں یہ بحث ملے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی افعال کی چار قسمیں ہیں جو کام افعال مطلب کام جو کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے ان کو چار قسموں میں باٹا جا سکتا ہے پہلی قسم وہ ہے جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محض عبادت سمجھ کر کے کیا محض تعبدن کیا یعنی عبادت سمجھ کر کے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کو وہ سنت ہے اس کو کرنا سنت ہے جیسے مثال کے طور پر نماز پڑھنا روزے رکھنا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا سلو کمارا آئیت امونی وہ سلی روزے رکھنے کی ترغیر دی حج کرنے کی ترغیر دی بہت بے شمار سیکڑوں آمال ہیں ان کو جنانے کی ضرور نہیں ہے تو جن آمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے درجے میں رکھ کر کے کیا وہ ان کا کرنا عبادت ہے اور سنت ہے یہ پہلی قسم دوسری قسم وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ کام جن کا تعلق بشری ضرورتوں یا تقاغوں سے متعلق عربی میں اس کو جبلت بولتے ہیں جبلت یعنی جو ہماری انسانی ضرورتیں ہیں نیچرل چیز ہیں جیسے سونا ابھی میں بیٹھا ہوں اٹھنا لیٹنا کھانا کھانا پانی پینا یہ سب کی ضرورت ہے ہر انسان کی جبلی چیز کہتے ہیں یعنی ایک انسان کے اندر یہ چیزیں نہ پائی جائیں تو کہا جائے گا کہ نقص ہے اس کے اندر نیچرل اس میں نقص ہے نیچرل چیزیں جو ہیں تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عامال جن کا تعلق نیچرل چیزوں سے ہے ان میں اصل یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے اللہ یہ کی ساتھ میں کوئی ایسا قرینہ جس کو کہ ہمارے شیخ نے اشارہ سے تعبیر کیا کوئی ایسا اشارہ شریعت کی کسی دلیل سے مل جائے جس سے یہ ثابت ہو کہ اس کو کرنا بھی سنت ہے تو یہ دوسری چیز ہو گئی جیسے میں بتا رہا ہوں مثال سے جیسے نہانا نہانا کیا ہماری نیچرل سے تعلق ہے کی نہیں ضرورت پڑھتی ہے جمعہ کے دن نہانا اس کو جمعہ سے جوڑ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جمعہ کے دن کے بارے میں کہا اس کو جمعہ کے دن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا اس کا مطلب اس کا حکم اس سے الگ ہو گیا وہ سنت والا ہو گیا اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اب اسے کھانے کے بارے میں ہماری گفتگو ابھی ہو رہی تھی تھوڑی در پہلے کھانا نیچرل چیز ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جو تغتیب وار بتایا اس میں اشارہ ملتا ہے کہ یہ سنت ہے یہ دوسری قسم ہو گئی جن چیزوں کا تعلق نیچرل چیزوں سے ہے اصلن یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے اللہ ہے کہ کوئی اس پر کرینا کوئی دلیل مل جائے اس کے سنت ہونے کے لئے تیسری قسم ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام جن کا تعلق آدات اور آراف سے ہیں اردو میں کیا کہیں گے آپ لوگ بہتر تعبیر بتائیں اس کے لئے ریواج جس کو کہہ سکتا ہے جو معاشرے میں ریواج جو چلتا ہے معاشرے میں جو ریواج ہے کلچر 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 کہیں وہ کام جو کلچر کا حصہ ہے یعنی نیچرل کام تو وہ ہیں جو ہر انسان کرتا ہے اور کلچر یعنی جو اللہ کی نبی ایک مخصوص تہذیب میں عربوں کے ہاں پیدا ہوئے کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے انڈیا میں کچھ چیزیں پائی جاتی ہیں تو جو جن چیزوں کا تعلق کلچر سے ہے ان میں بھی اصل یہ ہے کہ وہ سنت نہیں ہے الا ایک ہی کوئی اشارہ کوئی دلیل ملے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دلائی ہے تو وہ چیز بھی جو ہے وہ سنت ہو جائے گی جیسے داری کی آپ نے بھی تھوڑے دل پہلے بات کی عربوں میں داری رکھتے تھے لوگ لیکن ایسا نہیں تھا کہ کلچر تو تھا کوئی چیز کلچر کے ساتھ بھی سنت ہو سکتی ہے اگر اس کے لئے دلیل مل جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد حدیث کے اندر حکم دیا بار بار کہ موچ کو کٹو داڑھی کو بڑھاؤ موچ کو کٹو داڑھی کو بڑھاؤ کیوں حکم دیا گیا اگر وہ کلچر ہے تو لوگ آٹومیٹکلی کریں گے اس کو بتانے کی یا حکم دینے کی کیا ضرورت ہے اشارہ ہے یہ کہ یہ جو کلچر داڑھی کا ان کا عربوں کا تھا ہمارے دین میں عبادت دین میں داخل کر لیا گیا اس کلچر کو دین میں داخل کر لیا گیا تو یہ جو ہے تیسری قسم ہوئی تو جیسا کہ میں نے ارز کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کام جس کا تعلق کلچر اور عادت رسم و رواج رسم و رواج سے ہے اس میں اصل یہ ہے کہ وہ عبادت نہیں ہے سنت نہیں ہے اللہ کہ کوئی جو ہے الگ سے کوئی دلیل کوئی اشارہ ہمیں اس کے بارے میں جیسے داڑھی اب بہت سارے بہت ساری چیزیں عوام کے اندر معروف ہیں کہ یہ کرو سنت ہے توپی لگانا سنت ہے یا سرما لگانا سنت ہے یا پگڑی بادنا سنت ہے بہت سائے لوگوں کو دیکھتے ہیں آپ کرو آپ کے یہاں کا کلچر ہے بلکل شوق سے کرو اور نیک نیتی کے ساتھ کرو اور آپ کو انشاءاللہ عجیل ملے گا لیکن اس کو آپ سنت وقت بناو کسی غیرے سنت چیز کو جب آپ سنت کہتے ہو تو پھر یہ معاملہ خطرناک ہو جاتا ہے وہ چیز بدات میں داخل ہونے لگتی ہے تو شوق سے وہ چیزیں آپ کرو لیکن آپ اس کو سنت مت کہو لباس پہننا بھی تو یہ مطلوب ہے شریعت کے اندر خورصورت دکھنا مطلوب ہے آپ اگر اس نیت کے ساتھ کر رہے ہو تو آپ کو عجر ملے گا لیکن آپ شریعت کے اندر ایک نئی چیز کا اگافہ کیوں کر رہے ہو تو یہ تین قسمیں ہوئی چوتی قسم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال کی یا کام کی وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص ہیں وہ امتیوں کے لئے نہیں جائز نہیں امتیوں کے لئے جائز نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے وہ اختیارات دیئے تھے جیسے شادی کا جو معاملہ ہے ہمارے لئے صرف چار شادی کی اجازت ہے جو کہ وہ بھی نہیں کرتے ہیں لوگ اور اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ساتھ کتنی بیویت ہیں ایک ساتھ نو بیویت ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ خصوصیت تھے اللہ کے نبی اس کے علاوہ بہت سارے احکام ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں لیکن یہاں پر ایک بات دھیان نہیں ہے کہ کسی بھی عمل کو یہ کہہ دینا کہ صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے اس کے لئے دلیل چاہیے ورنہ یہ دروازہ اگر ہم کھول دیں گے تو کسی بھی عمل کو کوئی بھی کہے گا بھئی یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے خاص تھا ایک صحابی آئے انہوں نے کہا کہ میں صبح ہوتی ہے اور میں احتلام کی حالت میں رہتا ہوں اور فجر کی اعزان ہو جاتی ہے تو اللہ حسول نے کہا کہ کوئی بات نہیں میرے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ فجر کا وقت ہو گیا اس کے بعد میں جو ہے پھر غسل کرتا ہوں فجر کے بعد تو وہ نے کہا کہ اللہ حسول آپ کی کیا بات کرنیج آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ ماف ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو گئے چونکہ ان صحابی نے خاص کرنے کی کوسید کی تھی تو آپ کے لئے خاص ہے اللہ حسول نے غصہ ہو کرنے کے ناراض ہو کر ان سے کہا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے کوئی دلیل ہونی چاہیے کسی عمل کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خاص کرنے کے لئے دلیل چاہیے جو دلیلیں کتابوں جزاک اللہ خیر میں اس بات کو سمیٹنا چاہوں گا لیکن بات ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ضروری بات جو شوٹ رہی ہے اشکال کا باعث بن رہی ہے آپ نے کہا جسے ٹوپی لگانا یا فلا فلا چیزیں کرنا جو ہے یہ سنت نہیں ہے اللہ کے رسول اگر پگڑی باتتے تھے اللہ کے رسول کی محبت میں کوئی پگڑی باتتا ہے اگر کوئی سرما لگاتا اس لئے اللہ کے رسول سے اس کو آخری سکھی میں پھر جذبات والی چیز پہ آ گیا جو آپ جذبات وال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیے ہیں وہ سنت نہیں ہے ہمیں صرف کرنا یہ ہے کہ ہم اس کو سنت نہ ثابت کریں کیونکہ جب ہم اس کو سنت ثابت کرتے ہیں تو پوری عمت کے لئے وہ ہو جاتا ہے کہ دوسرے لوگ بھی اس کو کرو یہ سنت ہے اور اگر ہم کوئی کام اس لئے کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز پسند کی ہم بھی پسند کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو انشاءاللہ اس جذبے پر ہم کو عجل ملے گا لیکن سنت کہنے سے ابن محصول کے بارے میں آتا ہے جب مکہ جاتے تھے انہی راستوں سے گزرتے تھے جہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں یہ محبت کیوں کی لیکن یہ سنت نہیں ہے جب سنت کہنے کا مطلب اس کو آپ ایک حکم دے رہے ہیں شریعت کا تو وہ ہم نہیں کریں گے لیکن اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے نہیں تو ہر وہ فیل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف عبادتا منصوب ہو عبادتا منصوب ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو کیا سونا سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو کیا چلنا سنت ہے تو اینی ہم بیٹھے ہیں ابھی ہمارا دل ہوا کہ ہم نیکی کمائیں گے اٹھ کے چلنا شروع کر دیں کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے اللہ تعالیٰ شیخین کو جزائے خیر دے اس مجلس میں ہم نے یہ جانا کہ افتاری کا وقت کیا ہوتا ہے اور اس کو جاننے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور افتاری میں کیا چیزیں کھانی مسنون ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے یہ بہت اہم سوال کا جواب جانا کہ جو یہ عادت اور عبادت کا مسئلہ ہے زمناً اور یہ چیز آ گئی تھی اور اس کے بارے میں ہم نے جانا اللہ تعالیٰ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر سے نماز دے اور علم و عمل میں برکتہ فرمائے اور اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے آمین و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں